حمید نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی میں صبح کے وقت باہر نکلے اور مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے تھے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ خیر تو آخرت ہی کی خیر ہے پس انصار و مہاجرین کی مغفرت کر دے اس کا جواب لوگوں نے دیا ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہمیشہ کے لیے جب تک ہم زندہ ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 7201 امام مالک نے خبر دی انہیں عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کرتے تو آپ ہم سے فرما دے کہ جتنی تمہیں طاقت ہو صحیح بخاری حدیث نمر 7202 عبداللہ بن دینار نے بیان کیا کہا کہ میں اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا جب سب لوگ عبدالملک بن مروان سے بیعت کے لیے جمع ہو گئے بیان کیا کہ انہوں نے عبدالملک کو لکھا کہ میں سننے اور اطاعت کرنے کا اقرار کرتا ہوں اللہ کے بندے عبدالملک امیر المومنین کے لیے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق جتنی بھی مجھ میں قوت ہوگی اور یہ کہ میرے لڑکے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 7203 جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کی تو آپ نے مجھے اس کی تلقین کی کہ جتنی مجھ میں طاقت ہو اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بھی بیعت کی صحیح بخاری حدیث نمر 7204 عبداللہ بن دینار نے بیان کیا کہا کہ جب لوگوں نے عبدالبلک کی بیعت کی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے لکھا اللہ کے بندے عبدالملک امیر المومنین کے نام میں اقرار کرتا ہوں سننے اور اطاعت کرنے کی اللہ کے بندے عبدالملک امیر المومنین کے لیے اللہ کے دین اور اس کی رسول کی سنت کے مطابق جتنی مجھ میں طاقت ہوگی اور میرے بیٹوں نے بھی اس کا اقرار کیا صحیح بخاری حدیث نمر 7205 یزید بن ابی عبید نے بیان کیا کہ میں نے سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ لوگوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پر بیعت کی تھی انہوں نے کہا کہ موت پر صحیح بخاری حدیث نمر 7206 حمید بن عبدالرحمن نے خبر دی اور انہیں مسور بن مخرمہ نے خبر دی وہ چھے آدمی جن کو عمر رضی اللہ عنہ خلافت کے لیے نامزد کر گئے تھے یعنی علی، عثمان، زبیر، طلحہ اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہ ان میں سے کسی ایک کو اتفاق سے خلیقہ بنا لیا جائے یہ سب جمع ہوئے اور مشورہ کیا ان سے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا خلیفہ ہونے کے لیے میں آپ لوگوں سے کوئی مقابلہ نہیں کروں گا البتہ اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگوں کے لیے کوئی خلیفہ آپ ہی میں سے میں چندوں چنانچہ سب نے مل کر اس کا اختیار عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دے دیا جب ان لوگوں نے انتخاب کی ذمہ داری عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی تو سب لوگ ان کی طرف جھک گئے جتنے لوگ بھی اس جماعت کے پیچھے چل رہے تھے ان میں اب میں نے کسی کو بھی ایسا نہ دیکھا جو عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کے پیچھے نہ چل رہا ہو سب لوگ انہی کی طرف مائل ہو گئے اور ان دنوں میں ان سے مشورہ کرتے رہے جب وہ رات آئے جس کی صبح کو ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کی مسور رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تو عبدالرحمن رضی اللہ عنہ رات گئے میرے یہاں آئے اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا یہاں تک کہ میں بیدار ہو گیا انہوں نے کہا میرا خیال ہے آپ سو رہے تھے اللہ کی قسم میں ان راتوں میں بہت کم سو سکا ہوں جائیے زبیر رضی اللہ عنہ اور سعاد رضی اللہ عنہ کو بلا لائیے میں ان دونوں بزرگوں کو بلا لائیا اور انہوں نے ان سے مشورہ کیا پھر مجھے بلایا اور کہا کہ میرے لیے علی رضی اللہ عنہ کو بھی بلا دیجئے میں نے انہیں بھی بلایا اور انہوں نے ان سے بھی سرگوشی کی یہاں تک کہ آدھی رات گزر چکی پھر علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے ہی لیے امید تھی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی ان کی طرف سے یہی ڈر تھا پھر انہوں نے کہا کہ میرے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی بلا لائیے میں انہیں بھی بلا لائیا اور انہوں نے ان سے بھی سرگوشی کی آخر صبح کے معزن نے ان کے درمیان جدائی کی جب لوگوں نے صبح کی نماز پڑھ لی اور یہ سب لوگ ممبر کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے موجود مہاجرین انصار اور لشکروں کے قائدین کو بلایا ان لوگوں نے اس سال حج عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا پھر کہا اما بعد اے علی رضی اللہ عنہ میں نے لوگوں کی خیالات معلوم کیے اور میں نے دیکھا کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو مقدم سمجھتے ہیں اور ان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے اس لیے آپ اپنے دل میں کوئی میل پیدا نہ کریں پھر کہا میں آپ عثمان رضی اللہ عنہ سے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت اور آپ کے دو خلافہ کے طریق کے مطابق بیعت کرتا ہوں چنانچہ پہلے ان سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیعت کی پھر سب لوگوں نے اور مہاجرین انصار اور فوجوں کے سرداروں اور تمام مسلمانوں نے بیعت کی صحیح بخاری حدیث نمر 7207 سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سلمہ رضی اللہ عنہ کیا تم بیعت نہیں کروگے میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلی ہی مرتبہ میں بیعت کر لی ہے فرمایا کہ اور دوسری مرتبہ میں بھی کر لو صحیح بخاری حدیث نمر 7208 امام مالک نے بیان کیا ان سے محمد بن منقدر نے ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی پھر اسے بخار ہو گیا تو اس نے کہا کہ میری بیعت فسخ کر دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا پھر وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری بیعت فسخ کر دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا پھر وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میری بیعت فسخ کر دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا آخر وہ خود ہی مدینے سے چلا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے اپنے میل کو چیل دور کر دیتا ہے اور صاف مال کو رکھ لیتا ہے صحیح بخاری حدیث تمر 7209 ابو اقیل زہرہ بن معبد نے بیان کیا انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا ان کی والدہ زینب بن تحمید رضی اللہ عنہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی تھی اور ارز کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لے لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابھی کم سن ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لئے دعا فرمائی اور وہ اپنے تمام گھر بالوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 7210 امام مالک نے خبر دی انہیں محمد بن منقدر نے اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دیہاتی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی پھر اسے مدینے میں بخار ہو گیا تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیعت فسخ کر دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا پھر وہ دوبارہ آیا اور کہا کہ میری بیعت فسخ کر دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی انکار کیا پھر وہ آیا اور بیعت فسخ کرنے کا مطالبہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی انکار کیا اس کے بعد وہ خود ہی مدینے سے چلا گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے اپنی میل کچیل کو دور کر دیتا ہے اور خالص مال رکھ لیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمہ 7211 ابو حمزہ محمد بن سیرین نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے بہت سخت دکھ دینے والا عذاب ہوگا ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو اور وہ مسافر کو اس میں سے نہ پلائے دوسرا وہ شخص جو امام سے بیعت کرے اور بیعت کی غرض صرف دنیا کمانا ہو اگر وہ امام اسے کچھ دنیا دے دے تو بیعت پوری کرے ورنہ توڑ دے دیسرا وہ شخص جو کسی دوسرے سے کچھ مال متعاصر کے بعد بیچ رہا ہو اور قسم کھائے کہ اسے اس سامان کی اتنی اتنی قیمت مل رہی تھی اور پھر خریدنے والا اسے سچا سمجھ کر اس مال کو لے حالانکہ اسے اس کی اتنی قیمت نہیں مل رہی تھی صحیح بخاری حدیث نمر 7212 عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم مجلس میں موجود تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤگے چوری نہیں کروگے زنا نہیں کروگے اپنی اولاد کو قتل نہیں کروگے اور اپنی طرف سے گھڑ کر کسی پر بہتان نہیں لگاؤگے اور نیک کام میں نافرمانی نہیں کروگے پس جو کوئی تم میں سے اس وعدے کو پورا کرے اس کا ثواب اللہ کے جہاں اسے ملے گا اور جو کوئی ان کاموں میں سے کسی برے کام کو کرے گا اس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگا اور جو کوئی ان میں سے کسی برائی کا کام کرے گا اور اللہ پاک اسے چھپا لے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے چاہے تو اس کی سزا دے اور چاہے اسے معاف کر دے چنانچہ ہم نے اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی صحیح بخاری حدیث نمر 7213 عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے زبانی اس آیت کے حکام کے بیعت لیتے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی آخر آیت تک بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا سوہ اس عورت کے جو آپ کی لونڈی ہو صحیح بخاری حدیث نمر 7214 عبدالوارس نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے حفصانے اور ان سے امیاتیہ رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے میرے سامنے سورہ ممتہنہ کی آیت پڑھی یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی آخر تک اور ہمیں آپ نے نوحے سے منع کیا پھر ہم میں سے ایک عورت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ فلان عورت نے کسی نوحے میں میری مدد کی تھی میرے ساتھ مل کر نوحہ کیا تھا اور میں اسے اس کا بدلہ دینا چاہتی ہوں اس پر آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا پھر وہ گئیں اور واپس آئیں میرے ساتھ بیعت کرنے والی عورتوں میں سے کسی عورت نے اس بیعت کو پورا نہیں کیا سوہ ام سلیم اور ام العلا رضی اللہ عنہ اور معاذ رضی اللہ عنہ کی بیوی ابو سبرہ کی بیٹی کے یا ابو سبرہ کی بیٹی اور معاذ کی بیوی کے اور سب عورتوں نے احکام بیعت کو پورے طور پر آدان نہ کر کے بیعت کو نہیں نبھایا غفر اللہ لہن اجمعین صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار دو سو پنڈرہ صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے محمد بن منقدر نے انہوں نے کہا میں نے جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ کہتے تھے ایک گمار نام نامعلوم یا قائس بن ابی حازم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پر مجھ سے بیعت لیجئے آپ نے اس سے بیعت لے لی پھر دوسری دن بخار میں ہل ہلاتا آیا کہنے لگا میری بیعت فسخ کر دیجئے آپ نے انکار کیا بیعت فسخ نہیں کی جب وہ پیٹھ موڑ کر چلتا ہوا تو فرمایا مدینہ کیا ہے لوہار کی بھٹی ہے پلید اور ناپاک میل کو چیل کو چھانٹ ڈالتا ہے اور کھرا ستھرا مال رکھ لیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار دو سو سولہ سلمان بن بلال نے خبر دی انہیں یہجہ بن سعید نے کہا میں نے قاسم بن محمد سے سنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے سردرد پر ہائے سر پھٹا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مر جاؤ اور میں زندہ رہا تو میں تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا اور تمہارے لیے دعا کروں گا عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا افسوس میرا خیال ہے کہ آپ میری موت چاہتے ہیں اور اگر ایسا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے آخری وقت ضرور کسی دوسری عورت سے شادی کر لیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نہیں بلکہ میں اپنا سر دکھنے کا اظہار کرتا ہوں میرا ارادہ ہوا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کو بلا بھیجوں اور انہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دوں تاکہ اس پر کسی دعویٰ کرنے والے یا اس کی خواہش رکھنے والے کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ اللہ خود کسی دوسرے کو خلیفہ نہیں ہونے دے گا اور مسلمان بھی اسے دفع کریں گے یا آپ نے اس طرح فرمایا کہ اللہ دفع کرے گا اور مسلمان کسی اور کو خلیفہ نہ ہونے دیں گے صحیح بخاری حدیث 7217 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو کیوں نہیں منتخب کر دیتے آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ منتخب کرتا ہوں تو اس کی بھی مثال ہے اس شخص نے اپنا خلیفہ منتخب کیا تھا جو مجھ سے بہتر تھے جانی ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اگر میں اسے مسلمانوں کی رائے پر چھوڑتا ہوں تو اس کی بھی مثال موجود ہے کہ اس بزرگ نے خلیفہ کا انتخاب مسلمانوں کیلئے چھوڑ دیا تھا جو مجھ سے بہتر تھے جانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں نے آپ کی تعریف کی پھر انہوں نے کہا کہ کوئی تو دل سے میری تعریف کرتا ہے کوئی ڈر کر اب میں تو یہی غنیمت سمجھتا ہوں کہ خلافت کے ذمہ داریوں میں اللہ کے ہاں برابر برابر ہی چھوٹ جاؤں نہ مجھے کچھ سواب مرے اور نہ کوئی عذاب میں نے خلافت کا بوج اپنی زندگی بھر اٹھایا اب مرنے پر میں اس بار کو نہیں اٹھاؤں گا صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار دو سو اٹھارہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا خطبہ سنا جب آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دوسرے دن کا ہے انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قاموش تھے اور کچھ نہیں بول رہے تھے پھر کہا مجھے امید تھی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہیں گے اور ہمارے کاموں کی تدبیر و انتظام کرتے رہیں گے ان کا منشاہ یہ تھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں کے بعد تک زندہ رہیں گے تو اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے نور قرآن کو باقی رکھا ہے جس کے ذریعے تم ہدایت حاصل کرتے رہو گے اور اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ہدایت کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو غار سور میں دو میں کے دوسرے ہیں بلا شک وہ تمہارے امور خلافت کے لیے تمام مسلمانوں میں سب سے بہتر ہیں پس اٹھو اور ان سے بیعت کرو ایک جماعت ان سے پہلے ہی سقیفہ بنی سائدہ میں بیعت کر چکی تھی پھر عام لوگوں نے ممبر پر بیعت کی ظاہری نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس دن کہہ رہے تھے ممبر پر چڑھ آئیے چنانچہ وہ اس کا برابر اسرار کرتے رہے یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھ گئے اور سب لوگوں نے آپ سے بیعت کی صحیح بخاری حدیث نمر 7219 ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے محمد بن جبیر بن موتام نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور کسی معاملے میں آپ سے گفتگو کی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ دوبارہ آپ کے پاس آئیں انہوں نے عرش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں جیسے ان کا اشارہ وفات کی طرف ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے نہ پاؤں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی ہو صحیح بخاری حدیث نمر 7220 یحییٰ نے بیان کیا ان سے سفیان نے ان سے قیس بن مسلم نے ان سے تاریخ بن شہاب نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قبائل بزاخہ کے وفت سے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گیا تھا اور اب معافی کے لیے آیا تھا فرمایا کہ اونٹوں کی دموں کے پیچھے پیچھے جنگلوں میں گھومتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور مہاجرین کو کوئی عمر بتلا دے جس کی وجہ سے وہ تمہارا قصور معاف کر دیں صحیح بخاری حدیث نمر 7221 شعبہ بن حجاج نے بیان کیا ان سے عبد الملک بن عمیر نے انہوں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ میری عمت میں بارہ امیر ہوں گے پھر آپ نے کوئی ایسی ایک بات فرمائی جو میں نے نہیں سنی بعد میں میرے والد نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ سب کے سب قریش خاندان سے ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمر 7222 7223 امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرا ارادہ ہوا کہ میں لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں پھر نماز کے لیے آزان دینے کا پھر کسی سے کہوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں اس کے بجائے ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے اور انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم سے کسی کو اگر یہ امید ہو کہ وہاں موٹی ہڈی یا دو مرمہ حسنہ بکری کے گھر کے درمیان کا گوشت ملے گا تو وہ ضرور نماز عشاء میں شریک ہو صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار دو سو چوبیس لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن قعب بن مالک نے کہ عبداللہ بن قعب بن مالک قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے نابینہ ہو جانے کے زمانے میں ان کے سب لڑکوں میں یہی راستے میں ان کے ساتھ چلتے تھے نے بیان کیا کہ میں نے قعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ جب وہ غزوہِ طبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے تھے پھر انہوں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم سے گفتگو کرنے سے روک دیا تھا تو ہم پچاس دن اسی حالت میں رہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر رہی ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7,225 عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو سلمہ اور سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ان لوگوں کا خیال نہ ہوتا جو میرے ساتھ غزوے میں شریک نہ ہو سکنے کو برا جانتے ہیں مگر اسباب کی کمی کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکتے اور کوئی ایسی چیز میرے پاس نہیں ہے جس پر انہیں سوار کروں تو میں کبھی غزوات میں شریک ہونے سے پیچھے نہ رہتا میری تو خواہش ہے کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر مارا جاؤں صحیح بخاری حدیث نمر 7,226 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری عارضو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جنگ کروں اور قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان الفاظ کو تین مرتبہ دہراتے تھے کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمر 7,227 عبد الرزاق نے بیان کیا ان سے معمر نے ان سے حمام بن بنبان نے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس اہد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں پسند کرتا کہ اگر ان کے لینے والے مل جائیں تو تین دن گزرنے سے پہلے ہی میرے پاس اس میں سے ایک دینار بھی نہ بچے سوا اس کے جسے میں اپنے اوپر قرض کی ادائیگی کے لئے روک لوں صحیح بخاری حدیث نمر 7,228 عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا اگر مجھ کو اپنا حال پہلے سے معلوم ہوتا جو بعد کو معلوم ہوا تو میں اپنے سات قربانی کا جانور نہ لاتا اور عمرہ کر کے دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی احرام کھول ڈالتا صحیح بخاری حدیث نمر 7,239 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الودا کے موقع پر ساتھ تھے پھر ہم نے حج کے لئے تلبیہ کہا اور چار زلحج کو مکہ پہنچے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت اللہ اور صفہ اور مروعہ کے تواف کا حکم دیا اور یہ کہ ہم اسے عمرہ بنا لیں اور اس کے بعد حلال ہو جائیں سوا ان کے جن کے ساتھ قربانی کا جانور ہو وہ حلال نہیں ہو سکتے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے سوا ہم میں سے کسی کے پاس قربانی کا جانور نہ تھا اور علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تھے اور ان کے ساتھ بھی حدی تھی اور کہا کہ میں بھی اس کا احرام باندھ کر آیا ہوں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے پھر دوسرے لوگ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے کے بعد میں نہ جا سکتے ہیں اس حال میں کہ ہمارے ذکر منی ٹفکاتے ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر پہلے ہی معلوم ہوتی تو میں حدیث ساتھ نہ لاتا اور اگر میرے ساتھ حدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سراقہ بن مالک نے ملاقات کی اس وقت آپ بڑے شیطان پر رمی کر رہے تھے اور پوچھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لئے خاص ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے ہے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی مکہ آئی تھی لیکن وہ حائزہ تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام آمال حج ادا کرنے کا حکم دیا صرف وہ پاک ہونے سے پہلے تواف نہیں کر سکتی تھی اور نہ نماز پڑھ سکتی تھی جب سب لوگ بدحہ میں اترے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سب لوگ عمرہ و حج دونوں کر کے لوٹیں گے اور میرا صرف حج ہوگا بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مقام تنعیم جائیں چنانچہ انہوں نے بھی ایام حج کے بعد ذل حج میں عمرہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 7230 یہیہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے سنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نین نہ آئی پھر آپ نے فرمایا کاش میرے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کوئی نیک مرد میرے لئے آج رات پہرا دیتا اتنے میں ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون صاحب ہیں بتایا گیا کہ سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا میں آپ کے لئے پہرا دینے آیا ہوں پھر آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ ہم نے آپ کے خراتے کی آواز سنی ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا بلال رضی اللہ عنہ جب نئے نئے مدینہ آئے تو بحالت بخار حرانی میں یہ شیر پڑھتے تھے کاش میں جانتا کہ میں ایک رات اس وادی میں گزار سکوں گا وادی مکہ میں اور میرے چاروں طرف ازخر اور جلیل گھاس ہوگی پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی خبر کی صحیح بخاری حدیث 7231 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک صرف دو شخصوں پر ہو سکتا ہے ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا ہے اور وہ اسے دن رات پڑھتا رہتا ہے اور اس پر سننے والا کہے کہ اگر مجھے بھی اس کا ایسا علم ہوتا جیسا کہ اس شخص کو دیا گیا ہے تو میں بھی اسی طرح کرتا جیسا کہ یہ کرتا ہے اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو دیکھنے والا کہے کہ اگر مجھے بھی اتنا دیا جاتا جیسا اسے دیا گیا ہے تو میں بھی اسی طرح کرتا جیسا کہ یہ کر رہا ہے ہم سے قطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے پھر یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث تمر ساتھ ہزار دو سو بتیس انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں موت کی آرزو کرتا صحیح بخاری حدیث تمر ساتھ ہزار دو سو تیس قائس نے بیان کیا کہ ہم خباب بن عرط رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کی آیادت کے لئے حاضر ہوئے انہوں نے ساتھ داغ لگوائے تھے پھر انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس کی دعا کرتا صحیح بخاری حدیث تمر ساتھ ہزار دو سو چونتیس معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں ابی عبید نے جن کا نام سعید بن عبید ہے جو عبد الرحمن بن اظہر کے مولا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو اور اگر برا ہے تو ممکن ہے اس سے توبہ کر لے صحیح بخاری حدیث تمر ساتھ ہزار دو سو پینتیس ابو اسحاق نے بیان کیا اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہ غزوہ خندق کے دن خندق کھودتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ہمارے ساتھ مٹی اٹھایا کرتے تھے میں نے آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ مٹی نے آپ کے پیٹ کی سفیدی کو چھپا دیا تھا آپ فرماتے تھے اگر تو نہ ہوتا اے اللہ تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ ہم صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے پس ہم پر دل جمعی نازل فرما اس معاندین کی جماعت نے ہمارے خلاف حد سے آگے بڑھ کر حملہ کیا ہے جب یہ فتنہ چاہتے ہیں تو ہم ان کی بات نہیں مانتے نہیں مانتے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کو بلند کر دیتے صحیح بخاری حدیث تمر ساتھ ہزار دو سو چھتیس سالم ابو نظر نے بیان کیا جو اپنے آقا کے کاتب تھے بیان کیا کہ عبداللہ بن ابیوفر رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا اور میں نے اسے پڑھا تو اس میں یہ مضمون تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دشمن سے مٹ بھیڑ ہونے کی تمنہ نہ کرو اور اللہ سے آفیت کی دعا مانگا کرو صحیح بخاری حدیث تمر ساتھ ہزار دو سو سنتیس قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ ابن اباس رضی اللہ عنہ نے دو لعان کرنے والوں کا ذکر کیا تو اس پر عبداللہ بن شداد نے پوچھا کیا یہی وہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی عورت کو بغیر گواہ کے رجم کر سکتا تو اسے کرتا ابن اباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں وہ ایک اور عورت تھی جو اسلام لانے کے بعد کھلے عام فہش کام کرتی تھی مگر قائدے سے ثبوت نہ تھا یعنی چار عینی گواہ نہیں تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو ارتس عطا بن ابی رباہ نے بیان کیا ایک رات ایسا ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر کی آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھئے عورتیں اور بچے سونے لگے اس وقت آپ حجرے سے برامد ہوئے آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا غسل کر کے باہر تشریف لائے فرمانے لگے اگر میری امت پر یا یوں فرمایا لوگوں پر دشوار نہ ہوتا سفیان بن عائنہ نے یوں کہا میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں اس وقت اتنی رات گئے ان کو یہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا اور ابن جریج نے اسی سنت سے سفیان سے انہوں نے ابن جریج سے انہوں نے عطا سے روایت کی انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز یعنی عشاء کی نماز میں دیر کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں بچے تو سو گئے یہ سن کر آپ باہر تشریف لائے اپنے سر کی ایک جانب سے پانی پہنچ رہے تھے فرما رہے تھے اس نماز کا امدہ وقت یہی ہے اگر میری امت پر شاق نہ ہو عمرو بن دینار نے اس حدیث میں یوں نقل کیا ہم سے عطا نے بیان کیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا لیکن عمرو نے یوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا اور ابن جریج کی روایت میں یوں ہے آپ سر کے ایک جانب سے پانی پہنچ رہے تھے اور عمرو نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا اور ابن جریج نے کہا آپ نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو اس نماز کا افضل وقت تو یہی ہے اور ابراہیم بن منظر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شیخ نے کہا ہم سے معان بن عیسیٰ نے بیان کیا کہا مجھ سے محمد بن مسلم نے انہوں نے عمرو بن دینار سے انہوں نے عطا بن عبی رباہ سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث نقل کی صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار دو سو انتالیس ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں ان پر مسواق کرنا واجب قرار دے دیتا صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار دو سو چالیس انس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری دنوں میں سوم وصال رکھا تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہوں نے بھی سوم وصال رکھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس مہینے کے دن اور بڑھ جاتے تو میں اتنے دن متواتر وصال کرتا کہ حوص کرنے والے اپنی حوص چھوڑ دیتے میں تم لوگوں جیسا نہیں ہوں میں اس طرح دن گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے اس روایت کے مطابعت سلمان بن مغیرہ نے کی ان سے ثابت نے ان سے انس رضی اللہ عنہوں نے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا جو اوپر مذکور ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر 7241 ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم وصال سے منع کیا تو صحابہ رضی اللہ عنہوں نے ارز کیا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون مجھ جیسا ہے میں تو اس حالت میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے لیکن جب لوگ نہ مانے تو آپ نے ایک دن کے ساتھ دوسرا دن ملا کر وصال کا روزہ رکھا پھر لوگوں نے عید کا چاند دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر چاند نہ ہوتا تو میں اور وصال کرتا اور گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیح کے لیے ایسا فرمایا سحی بخاری حدیث نمر سات ہزار دو سو بیالیس عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خانہ کعبہ کے حتیم کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے فرمایا کہ ہاں میں نے کہا پھر کیوں ان لوگوں نے اسے بیت اللہ میں داخل نہیں کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے پاس خرچ کی کمی ہو گئی تھی میں نے کہا کہ یہ خانہ کعبہ کا دروازہ اونچائی پر کیوں ہے فرمایا کہ یہ اس لیے انہوں نے کیا ہے تاکہ جسے چاہیں اندر داخل کریں اور جسے چاہیں روک دیں اگر تمہاری قوم قریش کا زمانہ جاہلیت سے قریب نہ ہوتا اور مجھے خوف نہ ہوتا کہ ان کے دلوں میں اس سے انکار پیدا ہوگا تو میں حتیم کو بھی خانہ کعبہ میں شامل کر دیتا اور اس کے دروازے کو زمین کے برابر کر دیتا صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار دو سو ترالیس حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو مائے انسار کا ایک فرد بننا پسند کرتا اور اگر دوسرے لوگ کسی وادی میں چلیں اور انسار ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں تو مائے انسار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا انسار کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار دو سو چوالیس وحیب نے بیان کیا ان سے عمرو بن یحییٰ نے ان سے عباد بن تمیم نے اور ان سے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو مائے انسار کا ایک فرد ہوتا اور اگر لوگ کسی وادی یا گھاٹی میں چلیں تو مائے انسار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا اس روایت کی مطابعت ابو تیاح نے کی انسی انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں درے کا ذکر ہے صحیح بخاری حدیث سمر ساتھ ہزار دو سو پیٹالیس مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم سب جوان اور ہم عمر تھے ہم آپ کی خدمت میں بیس دن تک ٹھیرے رہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ اب ہمارا دل اپنے گھر والوں کی طرف مشتاق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ اپنے پیچھے ہم کن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر چلے جاؤ اور ان کے ساتھ رہو اور انہیں اسلام سکھاؤ اور دین بتاؤ اور بہت سی باتیں آپ نے کہیں جن میں بعض مجھے یاد نہیں ہیں اور بعض یاد ہیں اور فرمایا کہ جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے دیکھا اسی طرح نماز پڑھو پس جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک تمہارے لئے آزان کہے اور جو عمر میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کر آئے صحیح بخاری حدیث 7246 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آزان سہری کھانے سے نہ روکے کیونکہ وہ صرف اس لئے آزان دیتے ہیں یا ندا کرتے ہیں تاکہ جو نماز کے لئے بیدار ہو وہ واپس آ جائیں اور جو سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں اور فجر وہ نہیں ہے جو اس طرح لمبی دھاری ہوتی ہے جہیہ نے اس کے اظہار کے لئے اپنے دونوں ہاتھ میں لائے اور کہا یہاں تک کہ وہ اس طرح ظاہر ہو جائے اور اس کے اظہار کے لئے انہوں نے اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں کو پھیلا کر بتایا صحیح بخاری حدیث عمر سات ہزار دو سو سینٹالیس عبداللہ بن دینار نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رضی اللہ عنہ رمضان میں رات ہی میں آزان دیتے ہیں وہ نماز فجر کی آزان نہیں ہوتی پس تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر وقتوم رضی اللہ عنہ آزان دیں تو کھانا پینا بند کر دو صحیح بخاری حدیث عمر سات ہزار دو سو اٹالیس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زہر کی پانچ رکت نماز پڑھائی تو آپ سے پوچھا گیا نماز کی رکتوں میں کچھ بڑھ گیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا بات ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے پانچ رکت نماز پڑھائی ہے فران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد دو سجدہ صحف کے کیے صحیح بخاری حدیث عمر سات ہزار دو سو انانچاس مالک نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی رکت پر مغرب یا عشاء کی نماز میں نماز ختم کر دی تو ذلیدین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں آپ نے پوچھا کیا ذلیدین صحیح کہتے ہیں لوگوں نے کہا جی ہاں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور دو آخری رکتیں پڑھیں پھر سلام پھیرا پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا نماز کے عام سجدے جیسا یا اس سے طویل پھر آپ نے سر اٹھایا پھر تکبیر کہی اور نماز کے سجدے جیسا سجدہ کیا پھر سر اٹھایا صحیح بخاری حدیث سمر سات ہزار دو سو پچاس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مسجد قبہ میں لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آنے والے نے ان کے پاس پہنچ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں کعبے کی طرف مو کر لیں پس تم بھی اس طرف رخ کر لو ان لوگوں کے چہرے شام یعنی بیت المقدس کی طرف تھے پھر وہ لوگ کعبے کی طرف مڑ گئے صحیح بخاری حدیث سمر سات ہزار دو سو اکاون برابن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سولہ یا سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے رہے لیکن آپ کی عارضو تھی کہ کعبے کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں پھر اللہ تعالیٰ نے سور بقرہ میں یہ آیت نازل کی ہم آپ کے مو کے بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو دیکھتے ہیں پسند قریب ہم آپ کے مو کو قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ خوش ہوں گے چنانچہ رخ کعبے کی طرف کر دیا گیا ایک صحاب نے آسر کی نماز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی پھر وہ مدینہ سے نکل کر انصار کی ایک جماعت تک پہنچے اور کہا کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور قابے کی طرف موں کرنے کا حکم ہو گیا ہے چنانچہ سب لوگ قابے رخ ہو گئے حالانکہ وہ آسر کی نماز کے رکوع میں تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 7252 انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں ابو طلحہ انساری ابو عبیدہ بن جراح اور ابی بن قاب رضی اللہ عنہوں کو خجور کی شراب پلا رہا تھا اتنے میں ایک آنے والے شخص نے آ کر خبر دی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہوں نے اس شخص کی خبر سنتے ہی کہا انس رضی اللہ عنہوں ان مٹکوں کو بڑھ کر سب کو توڑ دے انس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں ایک ہاون دستی کی طرف بڑھا جو ہمارے پاس تھا اور میں نے اس کے نچلے حصے سے ان مٹکوں پر مارا جس سے وہ سب ٹوٹ گئے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار دو سو ترے پن شعبہ بن حجاج نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسحاق نے ان سے صلاح بن زفر نے اور ان سے حضیف رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے فرمایا میں تمہارے پاس ایک امانتدار آدمی جو حقیقی امانتدار ہوگا بھیجوں گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہوں منتظر رہے کہ کون اس صفت سے موصوف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہوں کو بھیجا صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار دو سو چون خالد بن مہران نے بیان کیا ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں ایک امانتدار ہوتا ہے اور اس امت کے امانتدار ابو عبیدہ بن جراہ رضی اللہ عنہوں ہیں صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار دو سو پچھپن حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ قبیر انسار کے ایک صاحب تھے عوث بن خولانام جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت نہ کر سکتے اور میں شریک ہوتا تو انہیں آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی خبریں بتاتا اور جب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک نہ ہو پاتا اور وہ شریک ہوتے تو وہ آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی خبریں مجھے بتاتے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار دو سو چھپن شعبہ نے بیان کیا ان سے زبید نے ان سے سعاد بن عبیدہ نے ان سے ابو عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر ایک صاحب عبداللہ بن حضافہ سہمی رضی اللہ عنہوں کو بنایا پھر اس نے کیا کیا کہ آگ جلوائی اور لشکریوں سے کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ جس پر بعض لوگوں نے داخل ہونا چاہا لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم آگ ہی سے بھاگ کر آئے ہیں پھر اس کا ذکر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے ان سے فرمایا جنہوں نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا اگر تم اس میں داخل ہو جاتے تو اس میں قیامت تک رہتے اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالی کے نافرمانی میں کسی کی اطاعت حلال نہیں ہے اطاعت صرف نیک کاموں میں ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7257 شاقوب بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے ابن شہاب نے انہیں عبداللہ بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں ابو حریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہوں نے خبر دی کہ دو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا جھگڑا لائے دوسری سند اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا تفصیل آگے حدیث زیل میں ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7258 7269 ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ دیہاتیوں میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کے مطابق میرا فیصلہ فرما دیجئے اس کے بعد ان کا مقابل فریق کھڑا ہوا اور کہا انہوں نے صحیح کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کر دیجئے اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو انہوں نے کہا کہ میرا لڑکا ان کے یہاں مزدوری کیا کرتا تھا عصیف بمانی عجیر مزدور ہے پھر اس نے ان کی عورت سے زنا کر لیا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا ہوگی لیکن میں نے اس کی طرف سے سو بکریوں اور ایک باندی کا فدیہ دیا اور لڑکے کو چھڑا لیا پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی بیوی پر رجم کی سزا لاغو ہوگی اور میرے لڑکے کو سو کوڑے اور ایک سال کے لیے جلاوطنی کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا باندی اور بکریان تو اسے واپس کر دو اور تمہارے لڑکے پر سو کوڑے اور ایک سال جلاوطنی کی سزا ہے اور اے انیس رضی اللہ عنہ قبیلہ اسلم کے ایک صحابی اس کی بیوی کے پاس جاؤ اگر وہ زنا کا اقرار کرے تو اسے رجم کر دو چنانچہ انیس رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور اس نے اقرار کر لیا پھر انیس رضی اللہ عنہ نے اس کو سنگ سار کر ڈالا صحیح بخاری حدیث نمبر 7260 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خندق کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے خبر لانے کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا تو زبیر رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے پھر ان سے کہا تو زبیر رضی اللہ عنہ ہی تیار ہوئے پھر کہا پھر بھی انہوں نے ہی آمادگی دکھلائی اس کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے ہواری مددگار ہوتے ہیں اور میرے ہواری زبیر رضی اللہ عنہ ہیں اور صفیان بن عینہ نے بیان کیا کہ میں نے یہ روایت ابن منقدر سے یاد کی اور ایوب نے ابن منقدر سے کہا اے ابو بکر یہ محمد بن منقدر کی کنیت ہے ان سے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کیجئے کیونکہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ آپ جابر رضی اللہ عنہ کی احادیث بیان کریں تو انہوں نے اسی مجلس میں کہا کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا اور چار احادیث میں پائے درپے یہ کہا کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہ میں نے صفیان بن عینہ سے کہا کہ صفیان سوری تو غزوہ قریضہ کہتے ہیں بجائے غزوہ خندق کے انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے ہی یقین کے ساتھ یاد کیا ہے جیسا کہ تم اس وقت بیٹھے ہو کہ انہوں نے غزوہ خندق کہا صفیان نے کہا کہ یہ دونوں ایک ہی غزوہ ہیں کیونکہ غزوہ خندق کے فوراں بعد اسی دن غزوہ قریضہ پیش آیا اور وہ مسکرائے صحیح بخاری حدیث نمبر 7261 حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے ابو غثمان نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھے دروازے کی نگرانی کا حکم دیا پھر ایک صحابی آئے اور اجازت چاہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو پھر عثمان رضی اللہ عنہ آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو صحیح بخاری حدیث نمر 7262 عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں تشریف رکھتے تھے اور آپ کا ایک کالا غلام سیڑھی کے اوپر نگرانی کر رہا تھا میں نے اس سے کہا کہ کہو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑا ہے اور اجازت چاہتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7263 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرہ پرویز شاہ ایران کو خط بھیجا اور قاسد عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ خط بہرین کے گورنر منظر بن ساوی کے حوالے کریں وہ اسے کسرہ تک پہنچائے گا جب کسرہ نے وہ خط پڑھا تو اسے پھار دیا مجھے یاد ہے کہ سعید بن مصیب نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدعا دی کہ اللہ انہیں بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر 7264 یحییٰ قطان نے بیان کیا ان سے یزید بن عبی عبید نے ان سے سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلام کے ایک صاحب ہند بن اسما سے فرمایا کہ اپنی قوم میں یا لوگوں میں اعلان کر دو آشورے کے دن کے جس نے کھا لیا ہو وہ اپنا بقیہ دن بن کھائے پورا کرے اور جس نے نہ کھایا ہو وہ روزہ رکھے صحیح بخاری حدیث نمبر 7265 بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مجھے خاص اپنے تخت پر بٹھا لیتے تھے انہوں نے ایک بار بیان کیا کہ قبیلہ عبدالقائس کا وفد آیا جب وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس قوم کا وفد ہے انہوں نے کہا کہ ربیہ قبیلے کا عبدالقائس اسی قبیلے کی ایک شاخ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو اس وفد کو یا یوں فرمایا کہ مبارک ہو بلا رسوائی اور شرمندی کی اٹھائے آئے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے بیچ میں مذر کافروں کا ملک پڑتا ہے آپ ہمیں ایسی بات کا حکم دیجئے جس سے ہم جنت میں داخل ہوں اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی بتائیں پھر انہوں نے شراب کے برطنوں کے مطالق پوچھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چار چیزوں سے روکا اور چار چیزوں کا حکم دیا آپ نے ایمان باللہ کا حکم دیا دریافت فرمایا جانتے ہو ایمان باللہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں فرمایا کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور زکاة دینے کا میرا خیال ہے کہ حدیث میں رمضان کے روزوں کا بھی ذکر ہے اور غنیمت میں سے پانچوہ حصہ بیت المال میں دینا اور آپ نے انہیں دبا ہنتم مصفت اور نقیل کے برطن جن میں عرب لوگ شراب رکھتے اور بناتے تھے کہ استعمال سے منع کیا اور بعض اوقات مقیر کہا فرمایا کہ انہیں یاد رکھو اور انہیں پہنچا دو جو نہیں آسکے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار دو سو چھے آسد توبہ بن قیسان امبری نے بیان کیا کہ مجھ سے شعبی نے کہا کہ تم نے دیکھا امام حسن بسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی حدیث مرسلن روایت کرتے ہیں مائے ابن عمر رضی اللہ وہ انہوں کی خدمت میں تقریباً اڑھائی سال رہا لیکن میں نے ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے سوا اور کوئی حدیث بیان کرتے نہیں سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کئی اصحاب جن میں سعاد رضی اللہ عنہ بھی تھے دسترخان پر بیٹھے ہوئے تھے لوگوں نے گوشت کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ازواج متحرات میں سے ایک زوجہ متحرہ ام المومنین میمون رضی اللہ عنہ نے آگاہ کیا کہ یہ سانڈے کا گوشت ہے سب لوگ کھانے سے رک گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ آپ نے کلوہ فرمایا یا ات امو اس لیے کہ حلال ہے یا فرمایا کہ اس کھانے میں کوئی حرج نہیں البتہ یہ جانور میری خورات نہیں ہے مجھ کو اس کے کھانے سے ایک قسم کی نفرت آتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7216 تاریخ بن شہاب نے بیان کیا کہ ایک یہودی کعب احبار اسلام لانے سے پہلے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ اگر ہمارے یہاں سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوتی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا تو ہم اس دن کو عید خوشی کا دن بنا لیتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی عرفہ کے دن نازل ہوئی اور جمعہ کا دن تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا یہ روایت سفیان نے مسار سے سنی مسار نے قائص سے سنا اور قائص نے تاریخ سے صحیح بخاری حدیث عمر 7268 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے وہ قطبہ سنا جو انہوں نے وفات نبوی کے دوسرے دن پڑھا تھا جس دن مسلمانوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر چڑھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پہلے خطبہ پڑھا پھر کہا اما بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے وہ چیز آخرت پسند کی جو اس کے پاس تھی اس کے بجائے جو تمہارے پاس تھی یعنی دنیا اور یہ کتاب اللہ موجود ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول کو دین اور سیدھا راستہ بتلایا پس اسے تم تھامے رہو تو ہدایہ تیاب رہو گے یعنی اس راستے پر رہو گے جو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا صحیح بخاری حدیث نمہ 7279 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اے اللہ اسے قرآن کا علم سکھا صحیح بخاری حدیث نمہ 7277 معتمر بن سلمان نے بیان کیا کہا کہ میں نے عوف عرابی سے سنا ان سے ابو منحال نے بیان کیا انہوں نے ابو برزا رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے غنی کر دیا ہے یا بلند درجہ کر دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمہ 7271 امام مالک نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عبدالملک بن مروان کو خط لکھا کہ وہ اس کی بیعت قبول کرتے ہیں اور یہ لکھا کہ میں تیرا حکم سنوں گا اور مانوں گا بشرتے کہ اللہ کی شریعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو جہاں تک مجھ سے ممکن ہوگا صحیح بخاری حدیث نمہ 7272 ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جوامعیل کلم مختصر الفاظ میں بہت سے معانی کو سمو دینا کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور میری مدد رعب کے ذریعے کی گئی اور میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی گئیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے اور تم مزے کر رہے ہو یا اسی جیسا کوئی کلمہ کہا صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار دو سو تہتر لحس بن سعاد نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی سعید نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جن کو کچھ نشانیاں یعنی موجزات نہ دیئے گئے ہوں جن کے مطابق ان پر ایمان لائے گیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایمان لائے اور مجھے جو بڑا موجزہ دیا گیا وہ قرآن مجید ہے جو اللہ نے میری طرف بھیجا پس میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن شمار میں تمام انبیاء سے زیادہ پیروی کرنے والے میرے ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار دو سو چوہتر عمرو بن عباس نے بیان کیا کہا ہم سے عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہم سے صفیان سوری نے ان سے واصل نے ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ اس مسجد خانہ کعبہ میں شہبہ بن عثمان جہمی جو کعبے کے قلید بردار تھے کے پاس بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ جہاں تم بیٹھے ہو وہی عمر دی اللہ انہوں بھی میرے پاس بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ کعبے میں کسی طرح کا سونا چاندی نہ چھوڑوں اور سب مسلمانوں میں تقسیم کر دوں جو نظر اللہ کعبے میں جمع ہے میں نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہا کیوں میں نے کہا کہ آپ کے دونوں ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا اس پر انہوں نے کہا کہ وہ دونوں بزرگ ایسے ہی تھے جن کی اقتداء کرنی ہی چاہیے صحیح بخاری حدیث سمر 7275 صفیان بن عینہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے عامیس سے پوچھا تو انہوں نے زید بن وحب سے بیان کیا کہ میں نے حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امانتداری آسمان سے بعض لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں اتری یعنی ان کی فطرت میں داخل ہے اور قرآن مجید نازل ہوا تو انہوں نے قرآن مجید کا مطلب سمجھا اور سنت کا علم حاصل کیا تو قرآن و حدیث دونوں سے اس ایمانداری کو جو فطرتی تھی پوری قوت مل گئی صحیح بخاری حدیث سمر 7276 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا سب سے اچھی بات کتاب اللہ ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے بری نئی بات بدات پیدا کرنا ہے دین میں اور بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گی اور تم پروردگار سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے صحیح بخاری حدیث سمر 7277 فلیح بن سلمان نے بیان کیا ان سے حلال بن علی نے بیان کیا ان سے عطا بن یس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا صحیح بخاری حدیث نمبر 7278 فلیح بن سلمان نے بیان کیا ان سے حلال بن علی نے بیان کیا ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار کون کرے گا فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا صحیح بخاری حدیث تمر ساتھ ہزار دو سو اسی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبرائیل و میکائل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے ایک نے کہا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں دوسرے نے کہا کہ ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن ان کا دل بیدار ہے انہوں نے کہا کہ تمہارے ان صاحب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے پس ان کی مثال بیان کرو تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں دوسرے نے کہا کہ آنکھ سو رہی ہے اور دل بیدار ہے انہوں نے کہا کہ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور وہاں کھانے کی دعوت کی اور بلانے والے کو بھیجا پس جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخان سے کھایا اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل نہیں ہوا اور دسترخان سے کھانا نہیں کھایا پھر انہوں نے کہا کہ اس کی ان کے لیے تفسیر کر دو تاکہ یہ سمجھ جائیں بعض نے کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں لیکن بعض نے کہا کہ آنکھیں گو سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے پھر انہوں نے کہا کہ گھر تو جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پس جو ان کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں محمد بن عبادہ کے ساتھ اس حدیث کو قطیب بن سعید نے بھی لیسے روایت کیا انہوں نے خالد بن یزید مصری سے انہوں نے سعید بن ابی حلال سے انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بیدار ہوئے پھر یہی حدیث نقل کی اسے ترمزی نے وصل کیا صحیح بخاری حدیث تمر 7281 خزیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آئے قرآن و حدیث پڑھنے والو تم اگر قرآن و حدیث پر نجم ہوگے ادھر ادھر دائیں بائیں راستہ لوگے تو بھی گمراہ ہوگے بہت ہی بڑے گمراہ صحیح بخاری حدیث تمر 7282 ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے برید نے ان سے ان کے دادا ابو پردانے اور ان سے ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور جس دعوت کے ساتھ مجھے اللہ تعالی نے بھیجا ہے اس کی مثال ایک ایسے شخص جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آئے اور کہے کہ اے قوم میں نے ایک لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں ننگ دھڑنگ تم کو ڈرانے والا ہوں پس بچاؤ کی صورت کرو تو اس قوم کے ایک گروہ نے بات مان لی اور رات کے شروع ہی میں نکل بھاگے اور حفاظت کی جگہ چلے گئے اس لیے نجات پا گئے لیکن ان کی دوسری جماعت نے جھٹلایا اور اپنی جگہ ہی پر موجود رہے پھر صبح صویرہی دشمن کے لشکر نے انہیں آ لیا اور انہیں مارا اور ان کو برباد کر دیا تو یہ مثال ہے اس کی جو میری اطاعت کریں اور جو دعوت میں لیا ہوں اس کی پیروی کریں اور اس کی مثال ہے جو میری نافرمانی کریں اور جو حق میں لے کر آیا ہوں اسے جھٹلائیں صحیح بخاری حدیث نمبر 7283 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور عرب کے کئی قبائل پھر گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے لڑنا چاہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ لوگوں سے کس بنیاد پر جنگ کریں گے جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں پس جو شخص اقرار کر لے کہ لا الہ الا اللہ تو میری طرف سے اس کا مال اور اس کی جان محفوظ ہے البتہ کسی حق کے بدل ہو تو وہ اور بات ہے مثلاً کسی کا مال مار لے یا کسی کا خون کرے اب اس کے باقی عامال کا حساب اللہ کے حوالے ہے لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ میں تو اس شخص سے جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکاة میں فرق کیا ہے کیونکہ زکاة مال کا حق ہے واللہ اگر وہ مجھے ایک رسی بھی دینے سے رکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے ان کے انکار پر بھی جنگ کروں گا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر جو میں نے غور کیا مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں لڑائی کی تجویز ڈالی ہے تو میں نے جان لیا کہ وہ حق پر ہیں ابن بکیر عبداللہ بن صالح نے لیس سے اناقن بجائے اقالن کہا جانی بکری کا بچہ اور یہی زیادہ صحیح ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7284 7285 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آئینہ بن حسن بن حزیفہ بن بدر مدینہ آئے اور اپنے بھتیجے حر بن قائس بن حسن کے یہاں قیام کیا حر بن قائس ان لوگوں میں سے تھے جنہیں عمر رضی اللہ عنہ اپنے قریب رکھتے تھے قرآن مجید کے علماء عمر رضی اللہ عنہ کی شریع کے مجلس و مشورہ رہتے تھے خواہ وہ بوڑے ہوں یا جوان پھر عینہ نے اپنے بھتیجے حر سے کہا بھتیجے کیا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے یہاں کچھ رسوخ حاصل ہے کہ تم میرے لئے ان کے یہاں حاضری کی اجازت لے دو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لئے اجازت مانگوں گا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر انہوں نے عینہ کے لئے اجازت چاہی اور آپ نے اجازت دی پھر جب عینہ مجلس میں پہنچے تو کہا کہ اے ابن خطاب رضی اللہ عنہ واللہ تم ہمیں بہت زیادہ نہیں دیتے اور نہ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو اس پر عمر رضی اللہ عنہ غصے ہو گئے یہاں تک کہ آپ نے انہیں سزا دینے کا ارادہ کر لیا اتنے میں حضرت خر رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ معاف کرنے کا طریقہ اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو اور یہ شخص جاہلوں میں سے ہے پس واللہ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ آیت انہوں نے اطلاوت کی تو آپ تھنڈے ہو گئے اور عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ اللہ کی کتاب پر فوراں عمل کرتے صحیح بخاری حدیث نمر 7286 اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گئی جب سورج گرہن ہوا تھا اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ بھی کھڑی نماز پڑھ رہی تھی میں نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بے وقت نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا سبحان اللہ میں نے کہا کوئی نشانی ہے انہوں نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و سنہ کے بات فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں لیکن میں نے آج اس جگہ سے اسے دیکھ لیا یہاں تک کہ جنت و دوزخ بھی اور مجھے وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں بھی آزمائے جاؤ گے دجال کے فتنے کے قریب قریب پس مومن یا مسلم مجھے یقین نہیں کہ اسمار رضی اللہ عنہ نے ان میں سے کون سا لفظ کہا تھا تو وہ قبر میں فرشتوں کے سوال پر کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس روشن نشانات لے کر آئے اور ہم نے ان کی دعوت قبول کی اور ایمان لائے اس سے کہا جائے گا کہ آرام سے سو رہو ہمیں معلوم تھا کہ تم مومن ہو اور منافق یا شک میں مبتلا مجھے یقین نہیں کہ ان میں سے کون سا لفظ اسمار رضی اللہ عنہ نے کہا تھا تو وہ کہے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال پر کہ مجھے معلوم نہیں میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے بھی بگ دیا صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار دو سو ستہ سی امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے عرج نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تم سے یقصور رہوں تم بھی مجھے چھوڑ دو اور سوالات وغیرہ نہ کرو کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں اپنے غیر ضروری سوال اور انبیاء کے سامنے اختلاف کی وجہ سے تباہ ہو گئیں پس جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم بھی اس سے پرہیز کرو اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو بجال آؤ جس حد تک تم میں طاقت ہو صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار دو سو اٹھاسی اقیل بن خالد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عامر بن سعاد بن ابی وقاس نے ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے مطالق پوچھا جو حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار دو سو نواسی موسیٰ بن اقبا نے بیان کیا کہا میں نے ابو نظر سے سنا انہوں نے بسر بن سعید سے بیان کیا ان سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں چٹائی سے گہر کر ایک حجرہ بنا لیا اور رمضان کی راتوں میں اس کے اندر نماز پڑھنے لگے پھر اور لوگ بھی جمع ہو گئے تو ایک رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں آئی لوگوں نے سمجھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہیں اس لئے ان میں سے باز کھنکھارنے لگے تاکہ آپ باہر تشریف لائیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے کام سے واقف ہوں جہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز تراویہ فرض نہ کر دی جائے اور اگر فرض کر دی جائے تو تم اسے قائم نہیں رکھ سکو گے پس اے لوگوں اپنے گھروں میں یہ نماز پڑھو کیونکہ فرض نماز کے سوائے انسان کی سب سے افضل نماز اس کے گھر میں ہے صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار دو سو نوے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے متعلق پوچھا گیا جنہیں آپ نے ناپسند کیا جب لوگوں نے بہت زیادہ پوچھنا شروع کر دیا تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا پوچھو اس پر ایک صحابی کھڑا ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کون ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد حضافہ ہے پھر دوسرا صحابی کھڑا ہوا اور پوچھا میرے والد کون ہے فرمایا کہ تمہارے والد شیبہ کے مولا سالم ہے پھر جب عمر رضی اللہ عنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار محسوس کیے تو ارج کیا ہم اللہ عز و عجل کی بارگاہ میں آپ کو غصہ دلانے سے توبہ کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 7291 مغیرہ رضی اللہ عنہوں کے کاتب وراد نے بیان کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہوں نے مغیرہ رضی اللہ عنہوں کو لکھا کہ جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ مجھے لکھیے تو انہوں نے انہیں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کہتے تھے تنہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ملک اسی کا ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ جو تُو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے تُو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی نصیبہ ور کا نصیبہ تیرے مقابلے میں اسے نفع نہیں پہنچا سکے گا اور انہیں یہ بھی لکھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے فائدہ بہت سوال کرنے سے منع کرتے تھے اور مال ضائع کرنے سے اور آپ ماں کی نافرمانی کرنے سے منع کرتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے اور اپنا حق محفوظ رکھنے اور دوسروں کا حق نہ دینے سے اور بے ضرورت مانگنے سے منع فرماتے تھے صحیح بخاری حدیث نمر 7292 حمد بن زائد نے بیان کیا ان سے ثابت نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7293 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد باہر تشریف لائے اور زہر کی نماز پڑھی پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا اور آپ نے ذکر کیا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہوں گے پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی چیز کے مطالق سوال کرنا چاہے تو سوال کرے آج مجھ سے جو بھی سوال کروگے میں اس کا جواب دوں گا جب تک میں اپنی اس چگہ پر ہوں انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر لوگ بہت زیادہ رونے لگے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وحی فرماتے تھے کہ مجھ سے پوچھو انہوں نے بیان کیا کہ پھر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑا ہوا اور پوچھا میری جگہ کہاں ہیں جنت میں یا جہنم میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جہنم میں پھر عبداللہ بن حضافر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا میرے والد کون ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے والد حضافہ ہیں بیان کیا کہ پھر آپ مسلسل کہتے رہے کہ مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو آخر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا ہم اللہ سے رب کی حیثیت سے اسلام سے دین کی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول کی حیثیت سے راضی و خوش ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات کہے علیہ وسلم خاموش ہو گئے پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ابھی مجھ پر جنت اور دوزخ اس دیوار کی چڑائی میں میرے سامنے کی گئی تھی یعنی ان کی تصویریں جب میں نماز پڑھ رہا تھا آج کی طرح میں نے خیر و شر کبھی نہیں دیکھا صحیح بخاری حدیث تمر 7294 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابہ نے کہا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کون ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد فلاں ہیں اور یہ آیت نازل ہوئی اے لوگو ایسی چیزیں نہ پوچھو صحیح بخاری حدیث تمر 7295 عبداللہ بن عبدالرحمن نے بیان کیا انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان برابر سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ سوال کرے گا کہ یہ تو اللہ ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا صحیح بخاری حدیث تمر 7296 ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک کھیت میں تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خجور کی ایک شاخ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کچھ یہودی ادھر سے گزرے تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو لیکن دوسروں نے کہا کہ ان سے نہ پوچھو کہیں ایسی بات نہ سنا دیں جو تمہیں ناپسند ہے آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے اور کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم روح کے بارے میں ہمیں بتائیے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کھڑے دیکھتے رہے میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے میں تھوڑی دور ہٹ گیا جہاں تک کہ وحی کا نزول پورا ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہیے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار دو سو ستانوے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تو دوسرے لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوالیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی اور فرمایا کہ میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا چنانچہ اور لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار دو سو اٹھانوے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سومے و سال افتار و سہر کے بغیر کئی دن کے روزے نہ رکھا کرو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سومے و سال رکھتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں میں رات گزارتا ہوں اور میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے لیکن لوگ سومے و سال سے نہیں رکے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دو دن یا دو راتوں میں سومے و سال کیا پھر لوگوں نے چاند دیکھ لیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاند نہ نظر آتا تو میں اور وصال کرتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد انہیں سرزنش کرنا تھا صحیح بخاری حدیث نمہ 7299 ابراہیم تیمی نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہا کہ علی رضی اللہ عنہ ہمیں اینٹ کے بنے ہوئے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا آپ تلوار لیے ہوئے تھے جس میں ایک صحیفہ لٹکا ہوا تھا آپ نے فرمایا واللہ ہمارے پاس کتاب اللہ کے سوا کوئی اور کتاب نہیں جسے پڑھا جائے اور سوا اس صحیفے کے پھر انہوں نے اسے کھولا تو اس میں دیعت میں دیے جانے والے اونٹوں کی عمروں کا بیان تھا کہ دیعت میں اتنی اتنی عمر کے اونٹ دیے جائیں اور اس میں یہ بھی تھا کہ مدینہ طیبہ کی زمین عائر پہاڑی سے سور پہاڑی تک حرم ہے پس اس میں جو کوئی نئی بات بدت نکالے گا اس پر اللہ کی لانت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اللہ اس سے کسی فرض یا نفل عبادت کو قبول نہیں کرے گا اور اس میں یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری اہد یا امان ایک ہے اس کا ذمہ دار ان میں سب سے ادنا مسلمان بھی ہو سکتا ہے پس جس نے کسی مسلمان کا ذمہ توڑا اس پر اللہ کی لانت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اللہ اس کی نہ فرض عبادت قبول کرے گا اور نہ نفل عبادت اور اس میں یہ بھی تھا کہ جس نے کسی سے اپنے والیوں کی اجازت کے بغیر ولا کا رشتہ قائم کیا اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لانت ہے اللہ نہ اس کی فرض نماز قبول کرے گا نہ نفل صحیح بخاری حدیث نمر 7300